وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا بے شک باطل نابود ہونے والا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تقلید مجدحد کو ثابت کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ عقلی دلیل دی جاتی ہے وہ ہے ڈاکٹر کی مثال ڈاکٹر 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 جتنی بھی تقلید کے فیور میں کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں آپ کو یہ مثال ضرور ملے گی اور جتنے بھی مولوی ہیں پاکستان ہو ہندوستان ہو ایران عراق جتنے بھی ہیں وہ یہی دلیل دیتے ہیں ڈاکٹر کی مثال چاہے مولوی شہنشاہ خیرپوری صاحب ہوں چاہے مولوی عقیل بنارسی صاحب ہوں ان کے پاس ایک ہی دلیل ہے ارے بیمار پڑ جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور جو اس نے لکھ دی دوا جلدی سے جا کر دوا خانے سے کیمس کے ہاں سے خریدی اور استعمال کر لی فوراں ادھر اس نے نسخہ لکھا ادھر دوا لی اور استعمال کر لی یہی تقلید ہے تقلید مجتحد کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس نہ قرآن کی کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے کچھ بھی نہیں ان کے پاس یہ فقط ایک دلیل لاتے ہیں ڈاکٹر کی مثال کہ خود مجتحدین کے نظر میں ڈاکٹر کی حصیت کیا ہے اور انہوں نے اپنی رسالہ عملیہ یعنی توضیل مسائل میں ڈاکٹر کے بارے میں کیا لکھا ہے میں نے یہ کتاب فقط پڑھی نہیں ہے بلکہ پڑھائی ہے اور تھوڑا ٹائم نہیں کافی ٹائم میں نے اس کتاب کو پڑھایا ہے اور ایک نہیں ہے میرے پاس توضیل مسائل تمام مجتحدین کی ہیں اور یہی مولوی صاحبان اصولی جب میں خود اصولی تھا اور تقلید مجتحد کا میں قائل تھا ان دنوں سے ہی مجھے توضیل مسائل پر اتنی گرب تھی کہ جتنے اصولی مولوی ہیں وہ مسائل مجھ سے پوچھتے تھے کہ فلا مجتحد نے کیا فرمایا ہے مجھے خود یہ کہتے تھے کہ یہ توضیل مسائل کا حافظ ہے لیکن کیوں جب ہمیں پتا چل گیا کہ مجتحدین کہ فتاوہ کلام معصوم کے اگینسٹ ہیں خلاف ہیں الٹ ہیں اور جب تحقیق کی تو پتا چلا مجتحدین کا مذہب اور ہے اہل بیت علیہ السلام کا مذہب اور ہے وہ انشاءاللہ کبھی تفسیر سے میں آپ کو بتاؤں گا تو مجھے اس کتاب کے بارے میں تو اچھی طرح پتا ہے کہ اس میں کیا ہے تو اب چلتے ہیں اس کتاب کے بارے میں یہ کتاب جو ہے توضیل مسائل استاذ المجتحدین ابل قاسم خوی صاحب یہ ان کی اور اس میں جو روزے کا چپٹر ہے اس میں روزے کے باب میں جہاں حرام اور مکرور روزے لکھے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جتنی بھی توضیل مسائل ہیں اس میں یہ کپی پیسٹ ہوتا ہے یہ تو خامخہ کی بات اڑائی ہوئی ہے کہ وہ میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا کہ کپی پیسٹ کیسے ہے پھر سارے وہ توضیل مسائل میں آپ کو دکھاؤں گا بات ایسے مشہور کر دی گئی کہ وہ بڑی تحقیق کے بعد لکھی جاتی ہے یہ ہے وہ وہ ساری بات انشاءاللہ آپ کے آئے گی تو وہ یہ سارا کپی پیسٹ ہے تو ابھی میں آپ کو توضیل مسائل خوی صاحب کی یہ میں آپ کو وہ مسئلہ پڑھ کے سناتا ہوں کہ خود ان کے نزدیک مجتحد کے نزدیک ڈاکٹر کی کیا حیثیت ہے یہ خوی صاحب کی توضیل مسائل اور اس کا صفحہ نمبر دو سو ساٹھ اور یہ جامعہ تعلیمات اسلامی پاکستان سے چھپی ہے یہ خود خوی صاحب کا ہی ادارہ ہے اور اس میں یہ کتاب چھپتی رہتی ہے اور پھر سیستانی صاحب کی کتاب چھپی ہے اور چھپتی رہتی ان کی کتابیں تو ان کا اپنا ادارہ تو یہ صفحہ نمبر دو سو ساٹھ پر حرام اور مکرو روزے چپٹر کا یہ نام ہے تو اس کا پانچوہ مسئلہ اس چپٹر کا پانچوہ مسئلہ یعنی مسئلہ نمبر سترہ سو باون اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ روزہ اس کے لیے مذر نہیں ہے یعنی ایک شخص جانتا ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں میرے لیے نقصان دے نہیں ہے تو اگرچہ ڈاکٹر کہے کہ مذر ہے یعنی ڈاکٹر منع کرے انسان خود سمجھ رہا ہے میں روزہ رکھ سکتا ہوں اور ڈاکٹر کہے کہ روزہ نہ رکھو تو خویصہ فرماتے ہیں اس شخص کو روزہ رکھنا چاہیے یعنی ڈاکٹر کی بات نہیں ماننی چاہیے اور آگے لکھتے ہیں اور اگر کوئی شخص یقین یا گمان رکھتا ہو کہ روزہ اس کے لیے مذر ہے ایک آدمی سمجھ رہا ہے کہ میرے لیے یہ روزہ نقصان دے ہے تو اگرچہ ڈاکٹر یہ کہے کہ مذر نہیں اس شخص کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھے اور اگر وہ روزہ رکھے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا تو خویصہب نے اور یہ فقط خویصہب نہیں جتنے مجتہدین ہیں چاہے سیستانیوں خمینیوں جتنے مجتہدین ہیں سب نے یہ لکھا ہے کہ اگر روزہ اگر کی بات مانی نہیں چاہیے روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ وہ خود سمجھ رہا ہے یعنی ڈاکٹر کی حیثیت توضیل مسائل میں جو مثل قرآن ہے اصولی فرقے والوں کے لیے اس میں کیا لکھا ہے یعنی ڈاکٹر کی یہ حیثیت ہے ویسے تو ڈاکٹر پڑھا لکھا ہوتا ہے ہر چیز جانتا ہے اتنی تعلیم ہے اور اتنی ڈگریہ ہیں جب ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر کی حیثیت نہیں ہے تو پھر یہ ڈاکٹر کی مثال دیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم وہ مثال دیرے جس پر خود عمل نہیں کرتے جبکہ قرآن مجین میں ہے یا ایوہ اللہزین آمنو لِمَ تَقُولُونَ مَالَ تَفَعْلُونَ ایمان والو ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے جب تمہارے نزدیک ڈاکٹر کی حیثیت یہ ہے پھر تمہیں یہ دلیل دیتے ہوئے کوئی شرم نہیں آتی اچھا دوسری بات ڈاکٹر کی بنیادی دو قسمیں ہوتی ہے ایک ہوتے فارمیسی کے ڈاکٹر شعبہ دوہ سازی جو دوہ بناتے ہیں ایک ڈاکٹر فارمیسی کا ہوتا ہے شعبہ دوہ سازی کا اور دوسرا ڈاکٹر فیزیشن ہوتا ہے مریض کی بیماری تشخیص کے بعد بنی ہوئی دوہ جو تجویز کرتا ہے وہ فیزیشن ہوتا ہے وہ خود فیزیشن دوہ نہیں بناتا بنی ہوئی دوہ تجویز کرتے ہیں اگر آسان لفظوں میں کہا جائے تو ایک ہے دوہ بنانا اور دوسرا ہے دوہ بتانا دوہ بنانا اور چیزیں دوہ بتانا اور چیزیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دین کا ڈاکٹر کون ہے اور یہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میرے سامنے ہے اس میں لکھا ہوا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عباد اللہ اے اللہ کے بندو انتم کل مریض واللہ رب العالمین قد طبیب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے بندو تم بیمار کے مثل ہو اور اللہ ڈاکٹر کی طرح ہے طبیب کی طرح ہے یعنی رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ دین کا ڈاکٹر اللہ ہوتا ہے دین کا ڈاکٹر دین بنانے والا دین بنانے والا ڈاکٹر اللہ ہے مولوی نہیں یہ دین بنانے والا آگے رسالت امام نے ارشاد فرمایا فصلاح المریض فیما یعلمہ الطبیب ویدبرہ بے اور مریض کے لیے وہی چیز بہتر ہوتی ہے جس کو طبیب بہتر سمجھے ڈاکٹر بہتر سمجھے اور اس کے لیے تجویز کرے لا فیما یشتہیہ المریض ویقترہ نہ یہ کہ جو مریض چاہتا ہے یا جو مریض خواہش کرتا ہے اس طرح نہیں ہوتا مریض کی خواہش پر چلنا چاہیے نہیں جو ڈاکٹر تجویز کرتا ہے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فائنل فیصلہ کر دیا اللہ فسلمو للہ امرہو اے لوگو آگاہ ہو جاؤ اللہ کے کام کو اسی کے سپرد کرو تکونو من الفائزین اس میں تمہاری کامیابی ہے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فائنل فیصلہ کر دیا کہ دین کا ڈاکٹر کوئی مولوی نہیں دین کا ڈاکٹر اللہ ہے دین بنانا اس کا کام ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ دین مولوی بنائے گا شرعی حکم مولوی بنائے گا تو اس کے لئے آپ قرآن کی آیت بتائیں یا حدیث بتائیں کہ جس میں اللہ نے کہا ہو قرآن کی آیت میں یا حدیث میں کہ دین کا ڈاکٹر مولوی ہے مجتحد ہے نہیں اچھا یہ حدیث کس کتاب میں ہے میں دس کتابوں کے حوالے دے دیتا ہوں پہلی کتاب تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام صفہ نمبر چار سو اڑتیس دوسری کتاب الاحتجاج تبرسی جلد نمبر ایک صفہ نمبر اکاون تیسری کتاب تنبیہ الخواتر صفہ نمبر تین سو ستاون چوتھی کتاب کتاب الصافی فی تفسیر القرآن جلد نمبر ایک صفہ نمبر دو سو چورانوے پانچویں کتاب البرہان فی تفسیر القرآن جلد نمبر ایک صفہ نمبر تین سو تنتالیس چھٹی کتاب بحار الانوار جلد نمبر چار صفہ نمبر ایک سو سات چاتویں کتاب تفسیر قنز الدقائق جلد نمبر دو صفہ نمبر ایک سو تراسی آٹھویں کتاب مستدرک الوسائل جلد نمبر تین صفہ نمبر ایک سو ستتر نویں کتاب منحاج البراہ جلد نمبر دو صفہ نمبر دو سو چھالیس اور دسویں کتاب یہ اردو میں بھی ہے آپ کو مل جائے گی تفسیر انوار نجف جلد نمبر دو صفہ نمبر ایک سو نواسی دس کتابوں سے میں نے ثابت کر دیا کہ دین کا ڈاکٹر اللہ ہے دین کا طبیب اللہ ہے یہ رسول کا فیصلہ ہے اور رسول کے فیصلے کا انکار کفر ہوتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی ہے ایک ہے دواء بنانا دوسرا ہے دواء بتانا دواء بنانا اور چیز ہے دواء بتانا اور چیز ہے بلکل اسی طرح ایک ہے شریعت بنانا دوسرا ہے شریعت بتانا شریعت بنانا اور چیز ہے شریعت بتانا اور چیز ہے اللہ کا کام ہے شریعت بنانا اور عالم کا کام ہے شریعت بتانا شریعت بنانا عالم کا کام نہیں ہے شریعت بنانا اللہ کا کام ہے اور عالم کا کام کیا ہے اللہ کی بنی ہوئی شریعت جو نبی اور امام کے ذریعے اس عالم کے پاس پہنچی ہے وہ شریعت عوام کو بتائے مجتحد کو فارمیسی کا ڈاکٹر ثابت کرتے ہو اور دلیل دیتے ہو فیزیشن کی یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے آپ کا اس ڈاکٹر کی مثال میں جو بھی آپ کو یہ دلیل دے ڈاکٹر کی مثال دے تقلید مجتحد کو ثابت کرنے کے لیے تو پہلے آپ ان سے یہ پوچھیں کہ پہلے یہ ثابت کرو کہ دین کا ڈاکٹر مجتحد ہے پہلے یہ ثابت تو کرو اور شریعت دلیل لاؤ شریعت دلیل کیا ہوتی ہے یا قرآن میں دکھاؤ یا فرمانِ معصوم میں دکھاؤ جب تک کوئی شخص یہ چیز نہیں لاتا قرآن اور حدیثیں کہ مجتحدی دین کے ڈاکٹر ہیں تو ان کو یہ مثال نہیں دینی چاہیے آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ بحقِ محمد والے محمد تمام مومنین کو تعلیماتِ اہلِ بیت فرامینِ اہلِ بیت احادیثِ اہلِ بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو جو لوگ لاعلمی کی طور پر غیر معصوم کی پیروی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو شیعہ بھی کہلاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے تاکہ اہلِ بیت کی پیروی کریں اور صراطِ مستقیم پر آ جائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ